اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باہمت پاکستان صنعیم اور احمان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گئے ناظرین عرشت شریف صاحب کو سپردخواد کر دیا گیا اور ان کی جنازے پہ اپنے لوگوں کو دیکھا کہ اتنا رشتہ کہ وہاں پہ جگہ بہت کم پڑ گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو دنیا میں دکھاتا ہے اور عرشت شریف صاحب کے لیے دنیا بہا نکلی اور جنازے میں شرکت کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنازے پردوس میں اعلیٰ مقام بتا فرمائے ان کی محفظ فرمائے ان کے درجال بلند کرے شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کا جو ہے میں آپ کو ان کی جذبات سنانا چاہتا ہوں ایک ماں کی جذبات اور وہ اتنی باہمت خاتون ہیں کہ وہ ٹٹ کر کھڑی ہیں اور میں آپ کو بناتے چلوں کہ ایک ماں کو اپنے اولاد کا پتہ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر اولاد غلط ہو خراب ہو تو اس کے ساتھ کبھی ایسا کوئی سکین ہو جائے تو ماں جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں وہ مطلب ان کی اپنے جذبات کا اظہار کرتی تو یہ وہ ماں ہے جو اپنے اولاد کو جانتی ہے جو اپنے اس بیٹے کو جانتی ہے اور پوری قوم جانتی ہے پاکستان کی ہم نے خود ان کے سافر کو دیکھا ہے انہوں نے کتنے مشکل حالات میں اس ملک میں رہتے ہوئے کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ انہیں کے لوگوں کے سامنے لاکے رکھ دیا لوگوں کو شعور دیا اور اپنا ان کا ایک فرگرکار تھا پروگرام کرنے کا تو بھل اللہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو جنرل فردوس میں حالہ مقامتہ فرمائے ان کی شادت قبول فرمائے تو ناظرین آپ کو ان کی واضح کا جو ہے میں جذبات سوانا چاہ رہا ہوں صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایک بہادر ندر وہ ہے بیوطن ہماری فائٹ کرنے والا ہماری جنگ لڑنے والا جورت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں وہ جو سوال پوچھنے کی جورت رکھتا تھا وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا وہ جو پورے سبود کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر رہا تھا وہ شد وہ شد جو ہم سب کا ہم سب کا بہت قریبی تھا وہ شد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیئے اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا ایک اور بچہ شہید ہو گیا ارشد آپ نے شعور دیا آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا صلیقہ سکھایا بغیر گالی دیئے بغیر تحمت لگائے سبود کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا ہستے ہستے اسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا ارشد جہاں بھی ہو جہاں بھی اللہ اللہ نے آپ کو رکھا ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی جنت جگہ دے اے اللہ میں گواہی دیتیوں ارشد ایک ندر صحافی تھا وہ بہت بڑی جنگ لڑا تھا میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کی زیادہ میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کی زیادہ وہ وطن کی جنگ لڑا تھا وطن کی خودمختاری کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ میرے اللہ وہ حقیقی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ وطن پرستی کی جمہوریت کی جنگ لڑا تھا وہ انصاف کی قانون کی جنگ لڑا تھا وہ سوال پوچھتا تھا بڑے اس حلیقے سے سوال کر رہا تھا میرا ارشد ہم سب ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی جو علامت ہے جنت کی جو علامت ہے بہادری کی ارشد اللہ اللہ کی رحمتوں میں دیا اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے اللہ جو کچھ ہوا کیسے ہوا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب آپ نے ساری چیزوں کو ایا کرنا ہے انشاءاللہ میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے میرے والک رحم فرما رحم فرما پاکستان پہ پاکستان کے فائٹرز میرے رحم فرما میرے اللہ قرم فرما آمین سوہ آمین ناظرین آخر میں یہی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے ملک میں جو شر پسند ناظر ہے اسے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جو واقعی صحیح معنیوں میں عوام کی خدمت کریں عوام کے مسائل ان کو سمجھیں عوام کی جو پریشانی ہے اس کو سمجھیں اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جس کام کے لئے لوگوں نے ان کو elect کیا ہوتا ہے وہ کام وہ کریں آ کے بجائے یہ کہ اپنی دولت بنانے میں لگے میں بجائے اس کے کہ وہ آگے اپنی جو سات پشتوں کے نسلوں کے لیے جو پیسہ کٹھے کرنے میں لگے میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں سے جو ہے پاکستان کو محپوس فرمائے اور آخر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ عشق صاحب کو جہائی جنت فردوس میں علم کام عطا فرمائے ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ باہمد پاکستان سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ